بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلی علی رسول کریم آزادی مارچ کے متوالوں ناموس رسالت کے جانساروں عقیدہ ختم نبوت کے محافظوں پاکستان کی بقا اور سلامتی کے لیے جان سے گزرنے والوں میں آپ کے اس جذبے کو آپ کے ولولے کو اور آپ کے عزم کو سلام پیش کرتا ہوں میرے محترم دوستو آپ نے گزرشتہ نو مہینوں میں پندرہ ملین مارچ کیے اور جس امن آشتی کا آپ نے مظاہرہ کیا وہ اس بات کے لیے کافی ہے کہ ہمارا کارکن پرامن ہے اور پاکستان کے امن کو سب پر مقدم رکھتا ہے ستائیس تاریخ سے ہم کراچی سے چلے ہیں یہ کاروان کوئٹہ سے چلا ہے اور آج لاہور پہنچا ہے اس پورے راستے میں سفر کے تمام براہل میں آپ نے ثابت کیا ہے کہ اس عزیم حجوم کے باوجود راستے میں کسی انسان کو خراش تک نہیں آئی ہر شہری پرسکون ہے اور راستے میں جہاں جہاں ہم آئے اور ہر شہر میں جس ملولے کے ساتھ اور جس جوش کے ساتھ آپ کا خیر وقدم کیا گیا اس سے اندازہ لگتا ہے کہ اس آزادی مارچ کو پاکستان کے ہر شہری کی یمایت حاصل ہوئے راستے میں جن لوگوں نے ہمیں خوش آمدیت کہا ہے جن سیاسی جماعتوں نے اس کاروان کو خوش آمدیت کہا ہے میں ان کو اس آزادی مارچ میں شامل دصور کرتا ہوں اگرچہ ان کے حالات ان کو ہمارے ساتھ چلنے میں آمادہ نہیں کر سکے ہیں ہر آدمی کی کچھ حالات ہوتے ہیں لیکن انہوں نے اپنی وابستگی کا اظہار کر کے اپنے آپ کو آزادی مارچ کا حصہ بنایا اور وہ گھر بیٹھے بھی انشاءاللہ آزادی مارچ کا حصہ پتور ہوں گے میرے محترم دوستو ہمارا جو بنیادی مطالبہ ہے وہ یہی ہے کہ پچیس جولائی دو ہزار اٹھارہ کو جو الیکشن ہوئے پاکستان میں اس میں بترین دھاندی ہوئی تھی ہم اس کے نتائج کو تصریم نہیں کرتے ہیں ایک مولوی صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ خنیفہ وقت چاہے فاسق فاجر کیوں نہ ہو اس کے خلاف بغاوت کرنا تو خروج کہلاتا ہے آپ جو کچھ کر رہے ہیں کیا یہ شران جائز ہے میں نے کہا خروج تب ہوتا ہے جب پہلے بیعت تو کی ہو ہم نے تو پہلے ہی دن سے اس کی بیعت نہیں کی ہم تو حضرت حسین کے پیروکار ہیں جس نے پہلے دن سے یزید کی بیعت نہیں کی اور کوئی دنیا کا مسلک حضرت حسین علیہ السلام کے واقعے کر برا کو بغاوت نہیں کہہ رہا ہے میرے محترم دوستوں ہم نے اول دن سے یہ موقف اختیار کیا کہ ووٹ قوم کی امانت ہے اس امانت میں خیانت کی ہے تو اب ظاہر ہے کہ ہم اس ملک میں قوم کو یہ امانت واپس دلانا چاہتے ہیں میرے محترم دوستو ایک تو اس حکومت کی حیثیت یہ کہ وہ ناجائز ہے دوسری یہ کہ اب وہ ایک سال کے کارکردگی کی ملیات پر ناہل بھی ثابت ہوئی ہے آپ نے دیکھا سب سے پہلے پاکستان کے مذہبی حلقے لے اپنے گھر کا اظہار کیا ناموسی رسالت کے حوالے سے جب توہینی رسالت کے مرتقب لوگوں کو بے گناہ قرار دیا گیا اور باعزت طور پر ان کو ملک سے باہر بھیجا گیا تو سب سے پہلے وہ بطوالے میدان میں آئے اور انہوں نے اس پر احتجاج کیا قادیانیوں کے ساتھ رسم و راہ پیدا کرنے کی کوشش کی گئی اور ان کو اتبیران دلایا گیا کہ سن انیس سو تیہتر کے آئین کی اس شک کو ختم کر دیا جائے گا جس میں قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا یہ بات میں ایک ایسے موقع پر دہرا رہا ہوں جب ربیہ الاول کا مہینہ شروع ہو گیا ہے اور اس مہینے کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ميلاد مبارک کے طور پر دیکھا جاتا ہے عقیدت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے مجھے خوشی ہے کہ آج اس مرحلے میں ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس اور آپ کی ختم نبوت کا تذکرہ کر رہے ہیں میرے محترم دوستو متمدن دنیا میں ریاستوں کی بقاکہ دارمدار معاشی استحکام پر ہوا کرتا ہے آج ملکی معیشت اس حد تک گر جکی ہے جس کا تذکرہ میرے محترم جناب ساجد میر صاحب تفسیر کے ساتھ کیا جب معیشت درکتی ہے تو پھر جغرافیہی نقشے تبدیل ہو جاتے ہیں ملکوں کا وجود خطرے میں پڑ جاتا ہے آج پاکستان خود انہوں نے اس مقام پر پہنچا دیا ہے جب قوم کو اب پاکستان کی بقا کی جنگ لیڑنے پڑے گی اور یہ آزادی معاش در حقیقت اپنے وطن عزیز کی بقا اور اس کی سلامتی اور اس کی آزادی کا مارچ ہے اور انشاءاللہ ہم پاکستان کی بقا کی جنگ لڑیں گے میرے محترم دوستو ہمارے جو ڈاکٹرز لوگوں کی زخموں کا مسیحہ بنتے ہیں آج پشاور کی سڑکوں پر انہیں کی زخموں سے خون بس رہا ہے سڑک پر پڑے خون میں لطبت تڑپ رہے ہیں اور اس حکومت کے مظالم کے خلاف اپنی چیخ و بکار اور آہ و بکار دنیا تک پہنچا رہے ہیں اس ملک کے میں یار اساتذہ اکرام آج انہیں اسلام آباد کی سڑکوں پر گھسیتا جا رہا ہے یہاں تک کہ خواتین اساتذہ کو بھی گھسیتا گیا اور ان کے چہروں پر تھپڑ مارے گئے کیا اس پاکستان میں ایک استاد کا یہ احترام رہ گیا ہے کہ اگر وہ اپنی جائز مطالبات کے لیے اسلام آباد آتا ہے تو آپ کے ظلم کا نشانہ بنتا ہے آج تاجر ہڑتال پہ ہے پورے ملک پہ تاجر برادری ہڑتال کر رہی ہے اس لیے کہ تاجر کے لیے کاروبار کے دروازیں بلکر دیے گئے ہیں آج عام شہری مہنگائی کے ہاتھوں کر رہا رہا ہے اور اگر تیس چالیس ہزار مہینے میں کمانے والا ہے تو وہ بازار سے اپنے گھر کا راشن خریدنے کے قابل نہیں رہا ہے میرے محترم دوستوں لوگوں کو کہا گیا کہ ہم آپ کے لیے پچاس لاکھ گھر بنائیں گے تجاوزات کے نام پر پچاس لاکھ سے زیادہ گھر گرا تو گئے ہیں لیکن کسی ایک گھر کا ایک عید بھی ابھی تک نہیں رکھا گیا نوجوانوں سے کہا گیا کہ ہم آپ کو ایک کرون نوکریہ دیں گے ایک کرون نوکری تو در کنار اب تک بیسے پچیس لاکھ نوجوان بے روزگار ہو چکے ہیں اور کسی ایک کو نوکری نہیں ملی کہنے لگے پاکستان اتنا خوشحال ہوگا کہ لوگ باہر سے آ کر پاکستان میں نوکری مان لیں گے پاکستان میں اب تک کسی کو نوکری نہیں ملی باہر سے آئے ہوئے صرف دو آدمیوں کو نوکری ملی ہے ایک سٹیپ بینک کے گولنر اور ایک اف بی آر کا چہر میں جو مغربی معیشت کے اور مغربی معیشت کی مفادات کے وفادار ہیں اور پاکستان کی معیشت کو مغرب کے ہاتھوں گروی رکھنا چاہتے ہیں آج ان لوگوں کو ہمارے اداروں پر مسلط کر دیا گیا آئے روز معیشت گرتی چلی جا رہی ہے ایسے حالات میں ہم تاجر کے مطالبات کی بھی حمایت کرتے ہیں اس کے گرب کا ہمیں احساس ہے آج کاروباری تب تب پریشان ہے پیداواری صلاحیت پاکستان کی ختم ہو چکی ہے افراد زر پڑ چکا ہے آج کا یہ آزادی مارچ یہ پاکستان کے ہر مظلوم تب پہ کی آواز ہے آج یہ پوری قوم کے اور ہر شعبہ زندگی سے وابستہ تنظیموں اور ان کے کارکنوں اور ان کے افراد کے جذبات کے ترزمان ہے یہی وجہ ہے کہ ملک کا ہر تبقہ آج اس آزادی مارچ کے ساتھ وابستہ ہو رہا ہے اور اپنی امیدی حصتیں وابستہ کر رہا ہے میرے محضرم دوستو یہ ایک قومی تحریک کی شکل اختیار کر چکا ہے اور انشاءاللہ والعزیز اسی جذبے سے ہم آگے بڑھیں گے میں پاکستان مسلمی بنون کا بھی پاکستان پیپرس پارٹی کا بھی مرکزی جمعیت اہل حدیث کا بھی اور عوام نیشنل پارٹی کا بھی اور ہمارے پشتوخہ ملی عوام پارٹی جمعیت اور رمائے پاکستان نیشنل پارٹی اور قومی جمہوری پارٹی تمام کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے آزادی مارچ سے وابستگی کا اعلان کیا ہے اور اس کو ایک قومی آواز کی شکل دی ہے آج آزادی مارچ کی صورت میں پوری قوم ایک پیج پڑھیں ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی میاں نواز علی صاحب کو صحت کاملہ آجلہ نصیب فرمائے اللہ تعالی عاصف علی درداری صاحب کو صحت کاملہ آجلہ نصیب فرمائے ہم ان کو جل از جل جیل کی صراحوں سے باہر عوام کی صفحوں میں دیکھنا چاہتے ہیں احتساب کے نام پر سیاستدانوں کو پس زندان دکیر نہ اب یہ ڈراما بند ہونا چاہیے مزید ایسے ڈراموں کی اب اس ملک میں گنجائش نہیں ہے میں آپ کو خوش آمدیت کہتا ہوں اور اگلے سفر کا آغاز کرتے ہیں اللہ کا نام لے کر میں زندہ دلالے لاہور کا بھی شکریہ آدھا کرتا ہوں جس نے گزر سالی رات جاگے گزاری ہے ہمارا استعمال بہرحال ہم انشاءاللہ اب روانہ ہوتے ہیں دعا سفر پڑھ لیجئے اور اللہ کا نام لے کر اگلے سفر کا آغاز کیجئے وآخر دعوانہ